میں آدھر سفانڈے the global thinking کا creator سفل لوگوں کے دنیا میں آپ کا سوگت کرتا ہوں دوستو بہت سارے لوگوں کو سوال یہ تھا کہ سر بزنس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ضروری ہے لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ پیسہ کمائے کیسے اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کوئی آئیڈیا دو جلدی سے کوئی آئیڈیا دو جس سے zero پیسے میں یا پھر بہت ہی کم پیسے میں ہم لوگ اپنے بزنس کو سٹارٹ کر پائیں دوستو ایسے ہزاروں آئیڈیا جائیں لیکن وہ آئیڈیا جائیں آپ کے کسی کام کے نہیں آنے والے اگر آپ اس question کے پیچھے بھاگ رہے ہو دوستو اگر میری باتیں کروی لگیں تو اس کے لئے میں پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں لیکن سچ بولوں گا دوستو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے zero پیسے میں بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور بس یہی آپ کے mind میں فوکس چل رہا ہے نا تو آپ بہت ہی کم chances ہے کہ آپ کر پاؤ گے دوستو کبھی آپ نے دھیان دیا کہ اس دنیا کا 5% پیسہ 95% لوگوں کے پاس ہے اور 95% پیسہ 5% لوگوں کے پاس ہے یعنی کہ جو امیر ہے وہ امیر ہوتے جا رہا ہے اور جو گریب ہے وہ گریب ہی رہ جا رہا ہے اس کا قارن کیا ہو سکتا ہے اس کا قارن یہ نہیں ہے کہ ان کے پاپا بہت زیادہ امیر سے جو آج امیر ہیں اس کا قارن سوچ ہے اس کا قارن ہمارے دماغ میں لگی ہوئی جنگ ہے کہ بینہ پیسے کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا دوستو میں پریکٹیکل بات بتانے جا رہا ہوں کوئی بھی ہوا ہوای کے بات نہیں ہے ایک دم پریکٹیکل بات ہے اگر آپ یہ سوچتے ہونا کہ بینہ پیسے کے بزنس نہیں ہو سکتا بینہ پیسے کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور آپ اپنا ہاتھ ایسے ایسے فولڈ کر کے بیٹھے ہونا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو دوستو آج اور آج کے چالیس سال بعد تک آپ ایسے ہی فولڈ کر کے بیٹھے رہ جاؤ گے اور زندگی میں بہت بڑا مقام نہیں حاصل کرو گے صرف ہاتھ کو نہیں دماغ کو بھی کھولو دوستو دماغ اور پیراسوٹ دو ایسے چیز ہیں جو جب تک کھلتا نہیں تب تک کام نہیں کرتا تو آپ نے اپنے دماغ کو پہلے یہ سمجھا دیا ہے بیٹھا تیرے پاس پیسہ ہوگا نا تب ہی تو کچھ کر سکتا ہے نہیں تو نہیں کچھ کر سکتا اب آپ کو لگتا ہوگا کیا یہ ہوا کی باتیں کر رہا بینہ پیسے کے کیسے سمجھ ہوئے دوستو یہ آپ کو لگ رہا ہے اور ابھی اسی وقت سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا کہ بینہ پیسے کی بزنس ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے میں ایسے اس ایکزامپل دینے والا ہوں جنہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے اور اتحاس کے پندوں میں اپنا نام سوڑاک چھروں میں انکت کیا ہے تو سب سے پہلا نام ہے دھریو بھائی امبانی کا یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنے پیسے سے شروع کیا تھا کیا کیا تھا یہ آپ خود جائیے ویڈیوز دیکھیں یا پھر گوگل پر سرچ کریے کہ دھریو بھائی امبانی نے اپنا بزنس کتنے روپے سے شروع کیا تھا یہ گیرنٹی ان کے پاس لاکھوں روپے نہیں تھے بزنس شروع کرنے کے لئے دوست آپ کو کتنا ایزامپل یہ صرف بہانہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں آگے کی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ بینہ پیسے کے بزنس کیسے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اسی بھروسے بیٹھے ہونا کہ جب میرے پاس پیسے آئیں گے تب ہی میں بزنس کروں گا تو پھر آپ بہت بڑے پرابلم میں ہو بہت ہی کم چانسے سے کہ آپ اس چیز میں سفہ لو پاؤ گے یعنی کہ آپ بہت زیادہ پیسے کما پاؤ گے کیونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کا سوچ ہی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے دوستو دوسرا ایگزامپل میں لینا چاہوں گا ریتیش سگروال کا وہ انڈیا کا سب سے کم عمر کا انٹرپنیور ہے دوستو آج کڑوروں میں ترنوبر ہے اس کے کمپنی کا کیوں اس کے پاس پیسے تھے آپ جا کے ہسٹری چیک کرو جا کے گوگل میں چیک کرو کہ ریتیش سگروال نے کتنے روپے سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا اور آج کڑوروں میں کھیل رہا ہے بندہ ستر سال کے عمر میں سٹارٹ کیا تھا جس سٹارٹ اپ کا نام تھا اویو رومز اور امید ہے آپ کو پتا بھی ہوگا دوستو کتنا ایگزامپل دو آپ کو نرما کا نام آپ نے سنائی ہوگا جی ہاں واسنگ پاورڈر نرما اس کے جو مالک تھے کرسن بھائی پٹیل انہوں نے سائیکل پہ اپنے نرما بیچنے کے کام کو سرو کیا تھا ان کے پاس بھی بزنس سرو کرنے کے لئے پیسے نہیں تھے لیکن انہوں نے کیا یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ بھی یہ جو فولڈڈ ہینڈ ہے اس کو اوپن کریے بند دماغ کے اس کو کھولیے اور پہلی بات آپ یہ مانیے کہ بینہ پیسے کی بزنس ہو سکتا ہے تب ہی بینہ پیسے کی بزنس ہوگا جی ہاں بالکل ممکن ہے بینہ پیسے کی بزنس ہوگا بھی لاکھوں آئیڈیا جائیں ہجاروں نہیں لاکھوں آئیڈیا جائیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن جب تک آپ یہ سوچتے ہونا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو سچ میں آپ صحیح ہو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں دوستو اس دنیا میں اگزامپلز کی کمی نہیں ہے دھیرو بھائی امبانی ریتی سگروال کرسن بھائی پٹیل نرما کے مالک دوستو ایسے ہجاروں اگزامپلز ہیں لیکن سارے اگزامپلز میں اس ویڈیو میں بتا نہیں سکتا آپ اتنا سمجھ جائیے کہتے ہیں کہ سمجھدار کوئی سارا کافی ہوتا ہے تو اگر آپ کو زندگی میں کچھ کرنا ہے بڑھانا تو یہ بلوکیز اپنے دماغ سے ہٹائیے ابھی وائرل کا نام آپ نے سنا ہوگا آٹھ ہزار روپے میں بندہ اپنا فون بیج کے سٹارٹ کیا تھا اور آج اس کے کمپنی کا ترنو بھر بھی کڑو رو میں ہے دوستو کہاں سے آپ بہانے بناتے ہو کہاں سے اگزامپلز لاؤگے میں نے خود اپنی کمپنی کا سٹارٹ اپ جو تھا میں نے زیرو روپے میں کیا تھا یہ ایک روپیا بھی نہیں لگا تھا لیکن اس کے پہلے میں یہ بلیب کرتا تھا کہ بینہ پیسے کے بزنس ہو سکتا ہے اسی لئے میں کر پایا اور ان سارے لوگوں نے جس کا بھی میں نے اگزامپل دیا سارے لوگ اس بات پر بلیب کرتے تھے تو آپ بھی کر سکتے ہو سب سے پہلے اس بات کو مان لو اور دماغ میں بیٹھا لو تب ہی ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں دوست تو اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے شروع کیسے کیا آخر کیا تھا ان لوگوں کے پاس پیسہ تو تھا نہیں تو انہوں نے کیا کیسے اب اگر آپ کے دماغ کا بلوکیج ہٹ گیا ہو تب میں بڑی سنجیدگی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے دوستوں آپ کے پاس پیسہ نہیں آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے اور یہ بڑا ہی کومن ہے آپ نے بہت جگہ پر سنا بھی ہوگا کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور آئیڈیا سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اور یہ بات صحیح بھی ہے میں بتاتا ہوں کیسے کچھ اگزامپل سے دیتا ہوں دیکھو میں بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا کہ میں فلسفی دے رہا ہوں اپنا میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے آپ کو سمجھ لیجئے مان لیجئے جب اس دنیا میں بیگ بنا ہوگا بیگ جو ہم لوگ ٹانگتے ہیں یا پھر جو ہم لوگ ریلوے شٹیسنس ائرپورٹ پر لے کے جاتے ہیں تو پہلے کیا سروع سے اس بیگ میں ٹرولی یعنی چکہ ہوا کرتا تھا نہیں ہوا کرتا تھا پہلے چکہ نہیں ہوا کرتا تھا تو کوئی انسان رہا ہوگا جو جا رہا ہوگا اس کو چلنے میں دکتت ہو رہی ہوگی اور اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہوگا کہ یار اگر اس بیگ میں چھوٹے چھوٹے دو چار چکے لگے ہوتے تو میرا کام کتنا آسان ہو سکتا تھا اس نے کیا کیا اس نے پرابلم ڈھوڑا پرابلم کیا تھا بیگ میں چکہ نہیں تھا اس کے پاس آئیڈیا آیا وہ اپنے آئیڈیا کا پروٹوٹائپ بنایا ہوگا وہ لوگوں کو پاس گیا ہوگا جس کے پاس پیسے آلڑی ہیں ان سے فنڈنگ مانگا ہوگا ان لوگوں کو آئیڈیا پسند آیا ہوگا اور اسے فنڈنگ ملے ہوگا اور اپنا اسٹرٹ اپ سٹارٹ کر دیا ہوگا کتنے پیسے لگے اس کے آئیڈیا لگا دوستو چلیے وہ تو بہت ہی زیادہ کنونسنل اگزامپل تھا آج کے دور کا اگزامپل لیتا ہے جو میٹو سوئی گی یہ آج کل کے جمانے کا بھوم پہ جو چل رہا ہے نا وہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں دوست ایک آئیڈیا سے ایک چھوٹے سے آئیڈیا سے اور وہ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے پرابلم سے میں اس ٹاپک پہ الگ سے ویڈیو بناوں گا کہ آئیڈیا اور پرابلم سے کیا ریلیشن ہے آئیڈیا آتا کہاں سے ہے پہلے آن لائن کھانا نہیں آتا تھا جب تب کسی نے سوچا ہوگا یار ایسا کچھ ہو جائے کہ ہم لوگ اپنے فون سے کھانا آرڈر کر پائیں اور کھانا ہمارے گھر پہ پہنچ جائے تو کیسا رہے گا اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا اس نے سوچا اس نے دماغ لگایا اس نے فنڈنگ جو بھی فنڈ کرتے ہیں انویسٹر کو ڈھونڈا اور فنڈنگ لیا اور اپنا سٹارٹ اپ سروع کیا ہوگا اور چومیٹو جب سروع ہوا اس کے بعد دیکھئے سوئی کی آگیا اوبر ایٹس آگیا اور پتہ نہیں کتنے آگئے اور ایسے ہزاروں اگزامپلز ہیں جو میں دے سکتا ہوں اور آپ بھی گوگل پہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو اب تک تو سمجھ میں آگے ہوگا یار بزنس شروع کرنے کے لیے پیسہ نہیں چیئے آپ کو ایک آئیڈیا چیئے تو اس لائن کو میں یہی پر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ money is an idea آپ پیسے کے بارے میں کیسا سوچتے ہو پیسہ آپ کے بارے میں ویسا ہی سوچتا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ بینہ پیسے کے بزنس نہیں ہو سکتا تو پیسہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی بینہ پیسے کے بزنس نہیں ہو سکتا تم صحیح ہو تم سے ہوگا بھی نہیں اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ بینہ پیسے کے بھی بزنس ہو سکتا ہے بزنس کرنے کے لیے پیسہ نہیں بزنس کرنے کے لیے آئیڈیا چاہیے تو پیسہ بولے گا ٹھیک ہے میرے بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو بینہ پیسے کے بھی بزنس ہو سکتا ہے اور یہ سارے اگزامپلز ہیں اور بھی بہت سارے اگزامپلز ہیں آپ گوگل کریے آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا تو ہم لوگ آگے تب ہی بڑھ سکتے ہیں جب آپ کے دماغ کا یہ بلوک ہے کلیر ہوگا کہ بینہ پیسے کے بھی بزنس ہو سکتا ہے اور امید ہے یہ ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوا آگے کی ویڈیوز میں ہم لوگ بات کریں گے آئیڈیا کیسے ڈیجنریٹ کریں اور اس آئیڈیا پہ کام کیسے کریں اور پیسہ کیسے بنائیں دوستو آپ گھر پہ اپنے بیستر پر بیٹھ کے پیسہ بنا سکتے ہو لیکن آپ کو کچھ لگانا ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ نو انویسمنٹ ویڈاؤٹ انویسمنٹ بزنس کیسے سورو کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں لگانا ہے آپ کو پیسے اگر نہیں لگاؤ گے تو آپ کو سمیہ لگانا ہوگا آپ کو دماغ لگانا ہوگا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کو کبھی بھی انڈرسٹی میٹ مت کرنا دوست نیٹ میٹ جاؤ گے اور اس کو جس نے مان لیا اس کی طاقت کو نا وہ سکھر پر ہے آج تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ کو پارٹ سیبن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پھر نیچے کمنٹ میں کرنا میں پارٹ سیبن ضرور بناوں گا اور جسے آپ کے بارے میں نے بتایا اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جائیں آپ کو چیک کریں اور دوستو اور کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ میں بتائیں میں اس پہ ضرور ویڈیو بناوں گا اور یہ رہا امیر پارٹ سیبن میں بہت ہی جلد دیکھ کر آوں گا اس کا کنٹنٹ ریڈی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے امید ہے آپ کو پسند آتی ہوں گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس سائیڈ میں بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ ایسے ویڈیوز آپ سے کبھی بھی مس نہ ہونے پائیں دوستو اگر آپ کو پسند آتی ہے میری آواز تو مجھے ترند خبری پہ جا کے فالو کریں وہاں پہ میں آڈیو پوشٹ کرتا ہوں جس کے پاس ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا اور اگر آپ کو میرے ساتھ پرائیوٹ کنسلٹنگ کرنی ہے یعنی کہ ہم میرے سے فون پہ بات کرنی ہے اور فون پہ صرف بات نہیں کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کرنا ہے تو آپ نیچے ایک فارم کا لنک ہے فارم فلپ کر کے میرے سے بات کر سکتے ہو جس کا چارج ہے only 99 اس میں کیا ہوگا آپ مہینے میں چار بار ہم سے بات کر سکو گے اور صرف بات کرنے کے لئے نہیں دوست اگر آپ کو بات کرنا ہے نورملی تو آپ انسٹاگرام پہ آجو میں آپ سے کبھی کبھی کال پہ بھی وہاں پہ بات کر لوں گا اس کا کوئی چارج نہیں ہے آپ کو صرف چارج تب ہی لگے گا جب آپ کا پوائنٹ کچھ ایمپورٹنٹ ہوگا اور آپ کو فارم تب ہی فل کرنا دوستو اگر آپ کو وائس آبر موٹیویشن پسند ہے تو میرے سیکنڈ چینل آدھرز پانڈے کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور اگر آپ کو ریپس پسند آتے ہیں تو میرا دوسرا چینل موٹیویشن ریلوڈڈ ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو بہت ہی مجھائے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے بہت بہت دھنیواد سائننگ آف آدھرز پانڈے wish you all the best bye bye